بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہاں ہم جشنی ملوطن نبی کے حوالے سے ایک لوگو بنانا سیکھیں گے جو ہم ورس اپ گروپ کے اوپر ایسے لگا سکتے ہیں یا ہم فیس بک پر یوٹیوب پر کہیں پہ بھی یہ لوگو آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو بنانے کا طریقہ کی طرف ہم چلتے ہیں آج یہ ہم نے بنانا ہے جو میں پہلے بنا چکا ہوں اس کو میں ایک سائٹ پر رکھوں گا میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بتا ہوں گا پھر یہ میں نے کچھ دے رکھے ہیں جشنی ملوطن نبی کے حوالے سے یہ کنٹرنٹ سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے طرح اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے کام کے طرف تو میں نے یہاں پہ انچس میں رکھا ہوا ہے میں یہاں سے ایک ایسے سرکل لوں گا اس کو میں 5.2 2x5.2 کر لیتا ہوں یہاں سے مجھے انلاک کرنا ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ لاک لگا ہوا ہے تو یہ لاک ہمیں یہاں سے اس کو انلاک کرنا ہے انلاک کرنے کے بعد ہی آپ یہاں پہ اپنے مرضی سے لکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ 5.2 کرنا ہے نیچے 5.2 انچس آیا ہوا ہے تو یہ اس طرح آئے گا میں پی پریس کروں گا تو یہ سنٹر میں آ جائے گا چاہیں تو آپ اس کو وائٹ سکرین کر لیں اب میں اپنے تمام کنٹنٹس کو اٹھا کر یہاں رکھ لیتا ہوں اس کا قریب کر دیتا ہوں اور جیسے یہ مدینہ شریف ہے یہ فلار اور یہ درود بغیرہ اور یہ یہ سارا ٹریس کیا ہوئے ہیں یہ دونوں یہ شنید ملائد نبی بہمہار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ٹریس کیا ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو ٹریس کیا ہوگا ویسے استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے یہ ہیں اس کو کیلیگرافر جو ہوتے ہیں وہ اس کو ٹریس کر لیتے ہیں اب اس کے میں بیگرامر کے طرف چلتا ہوں میں ایک اس طرح شیفٹ پریس کر کے نر کے طرف اس کو ڈرینگ کر کے رائٹ کلک کر دوں گا تو یہ دو پیج آئیں گے دو سرکل بن جائیں گے فرسٹ سرکل میں آپ فرسٹ کلر دے دیں اور سیکنڈ میں آپ سیکنڈ کلر دے دیں اور ان دونوں کو سرک کر کے آپ نے یہاں سے آور لائن ہٹا لیں گی ہے آپ کی مرضی اس میں کلر آپ جو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس میں میں کلاء چینج کروں گا یہاں سے یہ تھوڑا دارگ کر لیتا ہوں اور یہ لائٹ اور میں یہاں سے سرکل کر لیتا ہوں اور میں یہ ریورس کرنا جاتا ہوں یعنی کہ یہ جو دار کے یہ باہر آئے اور لائٹ اندر آئے اس کا فرسط طریقہ تو یہ ہے ریورس فیل کر لیں اور اگر آپ چاہے تو یہ اس کو ڈرینگ کر کے اس کے اوپر چھوڑ دیں اور پھر لائٹ کر رکے سکتے ہیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں اس طرح تھوڑا اس کو سائیڈ پر رکھوں گا تاکہ لائٹ ایفیکٹ اچھا آئے سیکنڈ چیز جو ہے اس کو اب بڑھا کر لیں مدینہ شریف کو رائٹ کلک کر کے پاور کلپ اور یہ انسائیڈ اب آپ نے اس کو شرٹ کر کے پی کر لینا ہے یہ سینٹر میں آیا جی تھوڑا اس کو نیچے لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے بڑھا کر لیں بس ایسے ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے عید ملاد و نبی کو یہاں لے کے آنا ہے میں اس کو ریمو کر دیتا ہوں میں اس کی ایک ایک ایکسٹرا کپی لے رہا تھا تاکہ وہ اس کے نیچے رہ جائے تو میں یہاں ڈریک کر کے رائٹ کلک کر دوں گا تو اس کی ایک کپی یہاں بن جائے گی ٹھیک ہے جی یہ آگئے یہاں پہ اب یہاں پہ تھا ایک یعنی مبارک کے نام کا میں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا چاہے تو آپ یہ عرص مبارک ہے یہاں سے لے لیں چلے یہی لے لیتے ہیں آپ اس کو یہاں لے آئیں اپنے یہاں پہ رہ دینا ہے اس کو اوپر نہیں دے رہا کیونکہ یہ اوپر والد جگہ میں نہیں چاہیے وہ مجھے خالی چاہیے کہ وہاں پہ میں اپنا کچھ اور ڈیٹا دینا چاہوں گا اس دوروں کو سرٹ کریں اور یہاں سے آپ اس کو انگروپ کر کے چاہے تو کمبائن کر لیں اگر کمبائن نہیں کرنے چاہے تو پھر سرٹ کر کے کنٹرول جی سے گروپ کر لیں اب شفٹ پیج آپ کر لینا ہے یہ اوپر شو ہو گیا کلر اس کا وائٹ کر لیں اور بیٹ میپ میں ایفیکٹ اور یہاں سے بیول یہ آلریڈی ہوا ہوا ہے میں اس کو انگروپ کرتا ہوں اور یہاں سے یہ میں نے بیول لیا ہوا تھا چاہے تو آپ اس کی سیٹنگ چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ فیفٹین ہے تو سیکسٹین انچز ہے آپ اپلائی کریں یعنی آپ ایسی ہی اس کو رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے کیسا لیا ہوا ہے اب اس کا ہم آؤٹلائن لیں گے یہاں سے آؤٹلائن لے لیں یہاں سے کلرر جو ہے یہ 3P تھی بہت ہے سینٹر سینٹر اور پوائنٹ اور پرنٹ آؤٹلائن سکیل وز اوبجیکٹ بہینڈ ڈا فیلنڈ ہو کے یہ ہم کر لیں گے چاہیں تو اس کا کلرر آپ تھوڑا اور چینج کر سکتے ہیں یعنی یہ ریڈ اور یہ وائٹ تو یہ امتزاج بھی اچھا لگ رہا ہے نیکسٹ یہ جو مبارک ہے اس کا قررر میں اندر ریڈ اور بہاڑ ییلو فیل کرتا ہوں یہاں سے میں پھر ایسے اس کو آؤٹلائن لے لوں گا یہ چیز اور ٹھیک ہے جی یہ کاف ہے وہ ساتھ نہیں ملا میں اس کو اس کے ساتھ ہی لے لیتا ہوں ایسے تو یہ مل گیا جی میں نے کمبائن کر دی اس کو اب نیکسٹ چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ریکٹینگل لینا ہے ایسے بس پورا پورا سائز کا ضرور نہیں ہے یہ نہ بڑھا لیں اس میں قررر آپ نے وائٹ فیل کرنا ہے اور یہ آؤٹلائن ہٹا دینی ہے اس کو سرٹ کر کے پاور کلپ اور یہ پلیس انسائیڈ کنٹینر یہ اس کے نیچے اس کے اندر چلا گیا میں کنٹرول کلک کروں گا اب اس کو شفٹ پریس کر کے پیج ڈاؤن کر لیں یہ منار اوپر نکل آیا پہلے میں دکھاتا ہوں یہ ایسے تھا شفٹ پیج ڈاؤن کرنے سے وہ اوپر آ گیا اب ایک اور کام کرنا ہے میں یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا سرکل لیتا ہوں اس طرح کل اس کا بلیک لیتا ہوں چاہے تو یہ بلیک لے لیں یا آپ یہاں سے ہنڈر پرسنٹ بلیک لیں گے تو اس کا یہ کوٹ زیرو زیرو ہی آئے گا اب یہاں سے بیٹمیپ تو کنٹو بیٹمیپ اوکے یہ ترسپرنسی ضرور ہی ہے اوکے کریں پھر بیٹمیپ بلوہر اور یہ کیوزن بلوہر ٹھیک ہے یہ اس طرح کریں اس کو تھوڑا سا میں اس کو اپ لے جاؤں گا ایسے اور یہاں سے شفٹ پیج ڈاؤن یہ دیکھیں اس کے پیچھے چلا گیا ہے مجھے بھی تھوڑا ایسے چاہیے تھا اب میں اس کو تھوڑا اور اپ کرتا ہوں کہ یہ لائٹ سا ایفیکٹ دے ایفیکٹ زیادہ بھار ہی نہ بنے بس جی یہ ہو گیا اب یہ اہلی اسلام میں نے خود لکھا یہاں پہ یہ کوئی کیلیگرافی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو شفٹ پہ ہی آپ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ بھی نظر آئے چاہے تو آپ اس کا بھی فانٹ کا کوئی سٹائل چینج کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصور سے فانٹس پڑے ہیں چاہے تو چینج کر رہے ہیں نہیں کرنے تو آپ کے برزی اس طرح ہی اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور نیکسٹ جی میں یہاں پہ ایک سرکل یہاں پہ ایک ریکٹینگل آر لوں گا کچھ اس طرح سے اب اس کا قرار میں یہاں سے گرین لوں گا لائٹ سا گرین لیتے ہیں آؤٹلین اس کی ختم کر دیتے ہیں اور یہ ایسے تھوڑا سا اس سے بڑا ہو چاہے تو تھوڑا سا نیچے یہاں لیتے ہیں یہ بس پاور کلپ انسائٹ کر لیتے ہیں اس کو اب اس کو یہاں سے پاور کلپ انسائٹ اس کو سرٹ کر کے اس کے ائر سی میں لاتے ہیں اور اب اس کو سرٹ کر کے وائٹ کلر دے دیتا ہوں میں بلیک ٹھیک لگ رہا تھا چلے یہ صحیح ہے میرا خیال میں اس کا کلر وائٹ کر لیتے ہیں ہاں جی اب یہ بہت پیارا لگا ہے نیکسٹ کیا کرتے ہیں وہ مارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین میں یہاں ایڈ کیا تھا جیسے یہ دیکھیں ایسے ایڈ کرنا ہے شفٹ پیج اپ کر لینا ہے اب اس میں میں نے یہاں سے فاؤنٹن فیلر لیا تھا اور یہ ایسے لیا ہوا تھا کہ ہم اس کو یہاں سے رپیڈ میں لائیں گے میں پہلے اس کا کلر فیل ختم کر دیتا ہوں یہاں سے نو فیل لاتے ہیں اور پھر بلیک فیل کر لیتے ہیں تو میں پورا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں ہم ایسے اس کو ڈریک کر کے اوپر کی طرف لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ نے کوئی سا بھی ڈارک براؤن سا کلر لے لینا ہے آپ میں اور نیچے سے بھی آپ نے ڈارک براؤن لے لینا ہے سینٹر میں ڈوے کلک کریں اور ییلو سا کلر لے لیں تو یہ ایفیکٹ ایسے آئے گا اب رپیٹ میں آئیں گے اس کو تھوڑا سا ڈریک کر کے میں نیچے لاتا ہوں رپیٹ یہ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کو لائٹ سا ییلو کرر لے لینا ہے یہ ایسے لائن لیں گے یہاں سے باؤٹ لینڈ پین ٹول سے وہ سینٹر سینٹر ہے یہ میں بار بار دھور آ رہا ہوں میری بہت سائی ویڈیوز میں یہ چیزیں بار بار آ چکی ہیں اس میں کوئی ٹینشن لیلنے والی بات نہیں ہے اگر اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں میں تھوڑا اس کا کلر لائٹ کر دیتا ہوں کچھ یہ زیادہ ڈارک ہو گیا ہے ہاں جی اب سہی ہے آؤٹ لینڈ یہ آپ اس کو شیٹ دے دینا ہے شیڈو ڈراب شیڈو کلک ہلکا سا ڈریک کریں اور یہ چھوڑ دیں پندرہ پیچاس ٹھیک ہے کوشش کریں کہ یہ اس سے باہر نہ جائے اس کا ایفیکٹ ایسے ہی آنا چاہیے اور اب اس دوزار اٹھاروں کو آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جگہ بھی آپ کے لئے خالی ہے شیفٹ پیج آپ کروں گا میں اور یہاں پہ آپ اس کو لائٹ سائی فیکٹ دے دیں یہ اچھا اور کیا رہ گیا ہاں جی یہ بہار کا جو آؤٹ لینڈ میں نے اس کا بارڈر بنایا تھا آؤٹ لینڈ میں اب وہ بنائیں گے یہ میں ایک ایمیج لے رکھی ہے اس کا سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں اپنے اندازے سے تقریباً ایسے اور یہاں سینٹر میں پکڑوں گا اور تقریباً اس سینٹر میں لاؤں گا شیفٹ پیج آپ ویسے ہی یہاں آپ لے کے آئے گا ایسے شیفٹ پریس کر کے پھر اس کو چھوٹا کر لیں اور چھوٹا کر لیں یہ یہ سینٹر کر لوں گا میں اس کو اب میں نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہ جیسے آئے گا اس کو سینٹر میں لے آنا ہے اب میں نے اس کو ساتھ ڈگری پہ رکھا ہوئا ہے میں کنٹرول پریس کر کے یہاں لاؤں گا تو یہ ساتھ میں آئے گا آپ کے پاس یہ پندرہ میں آئے گا تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دوں کہ یہ یہاں لاؤں گا رائیٹ کلک کروں گا یہ ساتھ ڈگری آ رہا ہے لیکن اگر آپ کریں گے تو یہ پندرہ پہ آئے گا یہ سینٹرو بنا نہیں آئے گا اس کا کیا طریقہ کے ساتھ ڈگری پہ کیسے لانا ہے آپ نے یہاں سے ٹولز میں جانا ہے کسٹمائزیشن اور یہاں سے ایڈٹ اور یہ 7.5 کرنا ہے 7.5 ڈگری کر لینا یہاں پہ پندرہ ہوگا آپ کے پاس تو وہ پندرہ ڈگری پہ گھوم لے گا کسٹمائزیشن کھولے ایڈٹ پہ آئے اور اس کو 7.5 کر کے آپ ہوگے کر لیں اب جیسے ہی آپ ڈریک کریں گے اس کو تو یہ ایسے ہی آئے گا اب ہم نے صرف کنٹرول آر کرتے جانا ہے اور یہ ہمارا بارٹر بن جائے گا یہ جی ہو گیا پورا ہمیں اس سارے کو پہلے اس بارٹر کو ہاف ایسے سرٹ کروں گا یہ ایسے مبارک اس میں آرہا ہے میں نیچے ہالے کو سرٹ کر لیتا ہوں ایسے کنٹرول جی کیا میں نے اس کو یہ صرف آہ نہیں سوری ہاں ایسے ہی ہے یہ اندر تھا اس کے تو یہ صرف یہ سرٹ ہوا پھر اب میں اس کو سرٹ کرتا ہوں یہ بھی کنٹرول جی کیا میں نے اب اس کو کنٹرول جی کیا ایک ہو گیا اب یہاں پہ جو کچھ رہتا ہے اس کو سرٹ کر لائے آپ اور یہ ایسے یہاں پہ کنٹرول جی کر لیں اب میں اس کو ایک دفعہ ڈیلیٹ کر کے دیکھتا ہوں کچھ رہتا ہے ہاں جی وہ اوپر آل رہتا ہے تو انڈو کروں گا اب یہ اس کو بھی ایٹ کر لگے کنٹرول جی سے یہ جی یہ ہو گیا پی پیس کریں گے تو ایسے آ جائے گا اب اس کو چاہیں تو ایسے رہنے دیں نہیں تو آپ یہ پیچھے والی لائن کے اندر اس کو فیل کر سکتے ہیں پاور کلپ اور یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ اندر جا چکا ہے یہ کنٹرول کلک کریں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تاکہ جو اس کے کارنر باہر نکڑ رہے ہیں وہ اندر کے طرف آ جائے یہ ایسے آ جائے گا بس ہلکا سا ہی کرنا تھا اب یہ بن گیا اب اس کو آپ ایکسپورڈ کریں اچھا میں نے یہ نیچے ایفیکٹ بھی دیا تھا یہ بہت آسان ہے آپ نے ایسے ایک ریکٹینگل لینا ہے اس ریکٹینگل کو آپ نے کلر فیل کر لینا ہے کوئی سا بھی تھوڑا سا بریگ لائن میں لائیں کوشش کریں یہ اس کے سائز میں ہی آئے تھوڑا بہت بڑا بھی چل جائے گا یہ ایسے کنورٹو بیٹمیپ کریں اوکے بیٹمیپ میں جا کے بلور اور یہ گوزن بلور یہ تھوڑا اس کو کم کر لیتے ہیں یہ اوکے اور اوکے اب ٹرانسپیرینسی ٹول سے اس کو ٹرانسپیرینسی یونی فارم کر لیں یہ کچھ اس طرح آ جائے گا اب آپ کو یہ ایسے لگ رہے ہیں یہ میں ایسے بنائے تھا اچھا ایک اور چیز اب اگر اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو جس کلر پر آپ چاہیں کلک کریں تو یہ اسی میں فیل ہو جائے گا یہ کلر ہم نے اس کو اور یعنی اتنا وہ کیا کہتے ہیں ایمیج ٹائپ میں کنورٹ نہیں کیا ہوا تھا تو یہ بھی چینجیبل ہے اس کے آپ یہ کرنا کریں اب اس کا کلر میں چینج کر لیتا ہوں تھوڑا یہ اس ٹائپ کا ہو جائے گا اور یہ بائٹ ہو جائے گا بس چلے یہ میرا پورا بن گیا ہے میں یہ اس میں جوز نہیں کرتا اس کو ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اس کو سیٹ کریں کنٹرول ای کریں یہاں پر آپ نے لوگوں اسلامی کے نام سے پی اینجی فارمنٹ میں لے لینا ہے سیلیکٹڈ اونلی ایکسپورٹ اور یہ ٹرانسپورنسی ٹول سیلیکٹڈ ہے اور یہ اوکے کرنا ہے اچھا میرے پہلے والے میں یہ وائٹ تھا اس کا یہ اوپر والا اہل اسلام جو ہے وہ اور کلرپ کا ہے اس میں میں نے اس کو نیچے گریس کے لیا ہوئے اوپر وائٹ ہے میں آپ کو اس کو ریپلیس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی لگا ہوا ہے یہاں کروپ پہ کلک کریں اپلوڈ فوٹو یہاں پہ لا کے آپ نے وہی لوگوں اسلامی کے لے کے اس کو اوپن کرنا ہے یہ ایسے آئے گا اس کو یہاں مائنس کر کے آپ نے کم کر لینا ہے اور یہاں سے اپلائی کر دینا ہے یہ اپلائی ہو رہا ہے لینے یہ آپ کا لوگو چینج ہو چکا ہے سیمپل وی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پورا لوگو بنا ہوا چاہیے تو یہ بنی بنائی پوری فائل اور یہ ڈیٹا ساتھ میں اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شکریہ